اسلام علیکم ناظرین آپ کو عامی بات میں خوش حملیت کہتا ہوں میں ہوں ڈاکٹر ازوان ناظرین آپ کے پاکستان بہت زرخیص ملک ہے خاص طور پر فنون لطیفہ کے لحاظت سے بڑے بڑے نام پاکستان میں پیدا ہو گئے بہت بہت بڑے گلوکار ہو گئے موسیقار ہو گئے ہداکار ہو گئے اور اس کے لئے غز کے بہت سی فیلڈ کے بڑے ہی ٹیلنٹڈ لوگ پاکستان میں پیدا ہو گئے اور پوری دنیا میں انہوں نے اپنا نام روشن کیا اور بہت سے ایسے افراد بھی ٹیلنٹڈ افراد جن کے پاس بے پناہ ٹیلنٹ لیکن مناسب پلیٹ فارم اور مناسب گارڈنیس نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی منزلوں پہ نہیں پہنچ سکے اور اس چیز سے محروم ہو گئے اس شورت کے جس کے وہ اقدار تھے تو ناظرین ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بڑی ترقی کی فنون لطیفہ کے لئے حاصل خاص طور پر شعبز کو اگر ہم لیں شعبز میں عدکاری میں بڑے بڑے نام آئے ہیں جنہوں نے بڑا بڑا نام کمائیا ہے پیسہ کمائیا ہے غرز کے زندگی ہر شعبے میں کامیابی حاصل کی ہے لیکن کچھ ایسے بھی بڑے نام ہیں جن کا عمر کا پچھلا جو حصہ ہے وہ بہت ہی غربت میں گزرا خاص طور پر حکومت کی سپورٹنا ہونے کے وجہ سے بڑی ان کو ایک غربت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ان کے جو پیچھے جو گھر والے ہیں ان کو کوئی مناسب سپورٹ نہیں ملی جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو بھی تعقید انہوں نے کیا کہ اس ویلڈ میں نہ آنا تو جتنے بھی ٹرنیٹڈ لوگ ادھکار ان کی تو ڈیتھ ہوگی لیکن بعد میں ان کے بچے چھوٹے بٹے کو ٹیکسی چلا رہا ہے کسی نے ریڈی لگائی ہوئی ہے غرض کو ایسے کاموں میں بچارے اپنا پیٹ پالنے کے لیے مشہول ہوگے جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے تو پاکستان میں خاص طور پر دیکھا جائے تو ایسے ایکٹر میں ہیں جو ورسٹائل ہیں سنگر بھی بہت اچھے ہیں ایکٹر بھی بہت اچھے ہیں موسیقار بھی بہت اچھے ہیں غرض کے ہر خوبی ان میں ہوتی ہے انہیں میں سے ایک بہت ہی ٹیلنٹیٹ انسان عزیز دانش صاحب ہیں جو بڑے پیارے بھائیوں ہمارے اور بڑے زبدست سنگر اور اس سے بہترین حدکار ہیں وہ تو آج ان کو ہم نے اپنے پوک دے ہیں اسلام علیکم دانش صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں عزیز دانش بھائی آپ سے پہلا کوششن ہے کہ آپ اس فیلڈ میں کیسے آئے سنائے پختون میں بڑی سختی ہوتی ہے اپنے بچوں کو اس لائن پر آنے نہیں دیتے تو آپ کیسے آئے خود کوئی شروع سے پلاننگ کی تھی یا کوئی بندہ آپ کو لے کر آیا تھا کسی کے ریفرنس سے آپ آئیں سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے چینل آرون کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کی محنت کی وجہ سے آپ کے کیمرامین آپ کے لائٹ مین آپ کے سٹوڈیو کے اندر جتنے بھی باقی ورکرز ہیں اور پروڈیوسر وغیرہ میں آپ کے چینل دیکھتا رہتا ہوں اور آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا چینل بنایا اور بہت اچھا پرموٹ کیا اور لوگوں نے اس کو دیکھنا بھی سراہنا بھی شروع کر دی ہے تو سب سے پہلے شکریہ کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو آپ کے چینل کی کامیابی پر مبارک بات بھی دینا چاہتا ہوں جی اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں واقعی یہ آپ نے صحیح کہ ویسے ہر فیملی میں ہوتا ہے ہر ایک بچوں کو آگے جب اور کئی کسی فیلڈ میں جانا ہوتا ہے تو ان کے لئے مشکلات ضرور پیش آتی ہیں بزرگ بری آسانی کے ساتھ کبھی بھی بچوں کو ایسے اجازت نہیں دیتے لیکن اب ہمارے اگر خاص طور پر پتھانوں کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا سوچیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک قابل فخر بات یہ ہے کہ ہمارے الحمدللہ جتنے بھی پتھانوں کے قبیلے ہیں تو ہر قبیلے میں جو جتنے بھی ہمارے افراد ہیں سب تقریباً سوام و سلات کے پابند ہوتے ہیں اور دینی اعتبار سے وہ لازمی بات ہے کوئی ایسا کام کبھی بچوں کو اجازت نہیں دیتے کہ جس میں معاشرے میں لوگ جس کام کو اچھا نہ سمجھتے ہوں اور آپ بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ بدقسمتی سے صرف پتھانوں کے انہیں پورے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں گلوکار ہیں ڈانسر ہیں یا کیوئی مویزک انسٹرومنٹ چلانے والے لوگ ہیں جتنے بھی ہیں تو ان کو بدقسمتی ہے ہماری ہے کہ معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا تو صرف اور صرف یہ ایک وجہ ہے کہ اجازت ملنا مشکل ہوتی ہے اور جو لازمی بات ہے مجھے بھی رہی ہیں تو میں تو اب یہ کہوں گا کہ میری اپنی عمر کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اب جا کے میں کھل کے سامنے آیا ہوں بہت سوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا یہ پروگرام دیکھ کہ شاید کچھ لوگوں کا اندازہ ہو کہ میں اگر سنگنگ کرتا تھا تو اپنے یاروں دوستوں اور سنگنگ کے شوقی نظرات ان کے سامنے ہی کرتا تھا اگر کوئی بزرگ آ جاتا تھا تو میں ایسے سائیڈ بے بیٹھ جاتا تھا جیسے میں تو ہوں ہی نہیں یہ اس طرح اور ایسے ہی ایک وجہ ہے جو تقریباً ہر فنکار میں ہوتی ہے کہ بننے سے کوئی فنکار نہیں بنتا یہ خداعزاد صلیت ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے اندر ایک انسان کے اندر کوئی خصوصیات ڈال دی ہوتی ہیں تو صرف یہی ایک وجہ ہے کہ میں آگے آ سکا ہوں عزید دانش بھائی ماشاءاللہ آپ میں بے پناہ ٹیلنٹ ہے اور آپ بہت اچھے ادھاکار ہیں اور اس سے اچھے سنگر تو یہ ہمیں بتائیں یہ دو دو صلائتیں ادھاکاری کی اور گلوکاری کی کیسے آپ میں پیدا ہوئے کیا آپ نے کسی سے گانا سیکھ ہے جی برگل بہت دلچسپ سوال ہے آپ کا بات یہ ہے کہ میری ذاتی رائے ایپ شاید کوئی میرے ساتھ اتفاق نہ بھی کریں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنگنگ ایکٹنگ اور ریڈیو پاکستان میں جس طرح لوگ اکثر آپ وہ دیکھتے ہیں کہ ریڈیو کے پروگراموں میں جو لوگ آئے ہیں تو پھر آگے چل کے انہوں نے ایکٹنگ میں بھی قدم مرکھا اور وہ چھوٹی سکرین پر بھی آئے اور پھر اس کے بعد جا کے بڑی سکرین پر بھی نظر آئے نام بہت زیادہ ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ بہت سے ایسے نام ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اور میرے بھی آپ کو یوں سمجھ لیں کہ باقی فنکاروں کی طرح میری ابتداع بھی ریڈیو پاکستان سے ہی ہوئی ہے ریڈیو پاکستان ایف ایم کوہارڈ سے میں کمپیرنگ کیا کرتا تھا تو وہ اس کمپیرنگ کے بعد سے پھر آگے چل کے مجھے جس طرح موقع ملا تو یہ میں ہو کرتا ہوں سب سے پہلے تو یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں سکول میں اپنے سکول کا نمبر ون ناتخان بھی رہا ہوں الحمدللہ یہ عزاز بھی مجھے حاصل ہے تو اس ناتخانی میں ہی پھر آپ کو پتا ہے کہ جب یارو دوستوں میں بیٹھتے تھے تو اگر کوئی خوشی کا موقع ہے شادی بیاء ہے اپنے کزنز وغیرہ یارشدار میں خاندان میں تو جب وہ دیکھتے تھے کہ یار اس کی آواز اچھی ہے تو اس وقت کہتے ہیں بھئی آپ اپنے ساری زندگی ناتے ہی سنانی ہے کہ ہمیں کوئی گانا شانا سناؤ تو اس طرح پھر دو چار محفلوں میں گانا سنایا گانا لوگوں کو پسند آیا پھر جب بھی کبھی کوئی ایسا موقع ہوتا تو وہ ضرور فرمائش کرتے کہ آپ کوئی گانا تو سنائیں تو گانے سنانے پڑتے تھے پھر جب محفلوں میں داد ملتی تھی تو اچھا لگتا تھا پھر ایسے کرتے کرتے دو چار محفلوں میں گایا زیادہ لوگوں کے سامنے اور زیادہ اچھا لگا پھر اس طرح گانا بقاعدہ یاد کرنا شروع کر لیے کہ فلان گانا اچھا ہے تو میں وہ گاؤں میوزک کے بغیر تو یہ سارے کچھ کرتے رہے تو بس اس طرح یوں سمجھنے کہ یہ میری سنگنگ کی ابتدا تھی اور ایکٹنگ کا تو یہ ہے کہ ایک فنکار کی حصیت سے بس اندر ایک بیچینی سی رہتی ہے کہ کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہو تو یاروں دوستوں میں بیٹھے تو کبھی کسی کی نقل اتار دینا کبھی کسی کے انداز میں بات کرنا بھی دیکھنا میں آپ کے سامنے فلان دوست کی کسی ایک دوست کی نقل اتارتا ہوں آپ نے بتانا ہے کہ وہ کس دوست کی نقل ہے تو اس طرح جب دوستوں کی نقلیں اتارتا تھا تو لوگوں کو مزا آتا تھا اپنے دوستوں کو پھر وہ فرمائش کرتے تھے یاروں فلان کی نقل اتارو تو بس اس طرح یوں سمجھیں کہ یہ میری ایکٹنگ کی اقتداد حضرین دانش بھئی آپ سے تیسرا کوئچن ہے کہ آپ نے سنگی کی انس سے سکھی اور اس کے لئے اپنا کو پسندیدہ گھنہ گنگنہ آدھے میں نے پہلے بھی کہ کوئی بھی فنکارانہ صلاحیت انسان کی اپنی پیدا کردہ نہیں ہوتی وہ خداداد ہی ہوتی ہے اور جیسے کہ پہلے ہم بات کر چکے ہیں تو یہ ایک خداداد صلاحیت ہی تھی کہ جو میرے اندر آلیڈی موجود تھی اب میری طرح یہ پروگرام دیکھنے والے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو ان کے اندر بھی خداداد صلاحیت موجود ہے لیکن بات صرف یہ ہے کہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے اس میں نکھار لانے کے لیے اس کو اور زیادہ اجاگر کرنے کے لیے تو میں بھی باقی لوگوں کی طرح استاد کی تلاش میں تھا تو یہاں پہ راول پنڈی میں میرے ایک بہت اچھے دوست تھے انہوں نے پھر مجھے وہیں پہ ایک استاد سے ملوایا سعید نام تھا ان کا بلکہ ماشاءاللہ سلامت رکھے ہیں ابھی سعید انور نام ہے ان کا لیکن ببلی کے نام سے مشہور تھے سعید انور ببلی تو میرے پہلے اور باقاعدہ استاد وہی ہیں اور انہی کو میں اپنا استاد مانتا ہوں اسی طرح اگر ایکٹنگ کے حوالے سے آپ کہیں تو ایکٹنگ میں میں غیاس مستانہ صاحب کو اپنا استاد مانتا ہوں اور میرے بہت اچھے قریبی دوست بھی ہیں میرا ان کے ساتھ ملا ملانا آپ کو پتا ہے آپ جھانتے ہیں کہ چلتا رہتا ہے اور ہم جب کئی بھی کوئی یار دوست ملتے ہیں تو اکثر یہ کہتے ہیں آپ دونوں کو اکٹھی دیکھا ہے لیکن میں ان کو اپنا دوست سے زیادہ اپنا استاد بھی مانتا ہوں یہ تھوڑا سا گنگنا دیتا ہوں اس گانے کے بارے میں میں تھوڑا سا شاید ٹائم زیادہ لوں آپ کا یہ دو ایک تو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ گانا سمجھیں کہ میدی حسن خان صاحب کا جو گانا یہ جوکی جوکی نگاہیں تو میں سچ ہوں کہاں تک میرے اوپر یہ بات فٹ آتی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گانا میری پہچان بنائے سنگنگ میں کیونکہ میں جہاں کہیں جس میں فلم میں بھی گاتا ہوں تو اس گانے کی فرمائے ضرور کی جاتی کہ جی وہ والا یہ جوکی جوکی نگاہیں سنا دیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا دو چار الفاظ یہ جوکی جوکی نگاہیں یہ جوکی جوکی نگاہیں ان میں سلام کر لوں یہ جوکی جوکی نگاہیں ان میں سلام کر لوں یہไป اپنی صبح کر لوں یہیں اپنی شام کر لوں یہ جوکی جوکی نگاہیں انہیں میں سلام کر لوں یہ جھکی جھکی نگاہیں جی جناب تھانک یو اور یہ میرا چینل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں عزیز دانش کیروکے کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے اس پہ بھی یہ گانے موجود ہیں ماشاءاللہ بہترین جی گوڑ بار دانش بھائی اگلا آپ سے کوششن ہے کہ آپ نئے آنے والی لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کیا گائیٹ کرنا چاہیں گے جو نئے لڑکیں لڑکیں سنگنگ میں آنا چاہتی ہیں ادھاکاری میں آنا چاہتی ہیں کیونکہ آپ پہ پتا ہے پاکستان میں کوئی اتنا منظم پلیٹ فارم ہے ہے نہیں نہ کوئی ایسا انسٹیوٹ ہے جہاں پہ یہ ادھاکاری یا سنگنگ سیکھ سکیں تو آپ اس سلطے میں کیا گائیڈ لائنگ دینا چاہتے ہیں جی ڈاکٹر ویزوان صاحب میں نئے آنے والوں کے لیے پہلے تو دو تین ٹپس دینا چاہوں گا اور جی بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ یہاں پہ ہماری مشکلات یہ ہیں کہ یہاں پہ کوئی ایسی انسٹیوٹ ہے ہی نہیں کوئی ایسا ادھا موجود ہی نہیں ہے جہاں پہ ایکٹنگ سنگنگ باقاعدہ طور پہ سکھایا جائے اور جو موجود ہیں ان تک عام آدمی کی اپروچ نہیں پھر یہ الگ کہانی ہے کہ جو چھوٹے موٹے آپ کی میری طرح کی کچھ لوگوں نے جو شروع کیے ہوئے ہیں بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے انہوں نے ان کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے تو وہاں پہ بھی لوگ کم جاتے ہیں میں اپنے ایکسپیرینس گیم بنا پہ نئے آنے والے لڑکی لڑکیوں کے لیے چاہے وہ ایکٹنگ کے حوالے سے آئے یا سنگن کے حوالے سے آئے تو ایکٹنگ والوں کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ایکٹنگ سے شوق رکھتے ہیں ان کو اپنی اپزرویشن بہت تیز رکھنی پڑے گی اور اپزرویشن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کہیں نکلنا پڑے آپ ویسی بھی اپنے ضرورت کے لیے اپنے کام کے لیے بازار کے لیے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو اپزرویشن کی ٹپس کیا ہیں کہ آتے جاتے راستے میں لوگوں کی اس حرکات و سکنات پہ نظر رکھیں کہ کون کیا کر رہے اس میں فقیر بھی آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ایک فقیر کیسے مانگتا ہے وہ کس انداز میں چلتا ہے اللہ ماف کرے یہ چونکہ ایکٹنگ کا ایک حصہ ہے لیکن یہ کہ معذور لوگ ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں ان پہ بھی نظر رکھیں کہ وہ کیسے چلتے ہیں ہو سکتا شاید آپ کو جب کوئی کریکٹر کرنا پڑے تو ان میں سے لوگوں میں سے کسی ایک کا کریکٹر آپ کریں گے اصل میں آپ اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہوتے وہی آپ کر رہے ہوتے جو کچھ آپ نے دیکھا ہوتا ہے جو اپنی ابزرویشن سے آپ نے سیکھا ہے آپ وہی آگے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ایک تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں گے کہ آپ کی ابزرویشن بہت کین ہونی چاہیے بہت اچھی ہونی چاہیے تب آکے جا کے آپ پرفارمنس دے سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ جس طرح فنکاروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت کمزور دل کیا ہوتے ہیں کمزور دل سے مراد یہ کہ انسانیت کا جذبہ تو جو ایکٹنگ کرنا چاہتا ہے تو یہ سمجھے کہ اپنے اندر پہلے انسانیت پیدا کریں دوسروں کا درد بانٹنا سیکھے دوسروں کے درد میں شامل ہونا سیکھے کیونکہ اگر آپ کو پرفارمنس کرنا پڑے گا تو آپ کو ساری چیزیں جب اپنے اندر فیل کریں گے تب آپ اس کو اسی طرح پرفارمنس کر سکیں گے اسی طرح جو سنگنگ والے لڑکے لڑکیاں جو آگے آنا چاہتے ہیں ان کو یہی کہوں گا کہ آپ نے لفظ تو سنا ہوگا کہ ریاض ریاض کرنا چاہیے یا ریاض بہت کرنا پڑتا ہے تو میری طرح آپ کا ریاض یہ ہونا چاہیے کہ جو گانا آپ کو پسند ہے اور جو آپ گانا چاہتے ہیں اس کو بار بار سنیں بار بار سنیں اس کی لے اس کے اتار چڑھاؤ کو یاد کر لیں اذبر کر لیں بلکل کہ آپ کو پتا ہو کہ میں نے اس لے کے مطابق اس طرح چلنا ہے تو جب تک آپ اوریجنل گانا کہ وہ کسی بھی سنگر کا ہے جب تک آپ اس کو نہیں سیکھیں گے بار بار نہیں سنیں گے تب تک آپ اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھیں گے عزیز دینش بھئی آپ سے لاسٹ کوئی چین ہے کہ فیوچر میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ ایک اچھا سنگر بننا چاہتے ہیں یا اچھا عدکار یا فلم میں ٹی وی میں سٹیج میں کس میں آپ زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں تو پلیز اس بارے میں زیادہ تفصیل سبتائید شکریہ عزیز دینش بھئی آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ناظرین پرگرام کا وقت ختم ہوا چلیں تو انشاءاللہ نیس پرگرام میں پھر ملکات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ جی ڈاکٹر رزوان صاحب بلکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ دو کشتیوں کا سوار تو میں نہیں بننا چاہوں گا کوئی ایک ایسی فیڈڈ مجھے چوز کرنی پڑے گی جو پہلے آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ پتھان فیملی سے تعلق کی وجہ سے یہ سنگنگ کو میں سمجھتا ہوں کہ بس جتنا میں نے کر لیا میرے لئے کافی ہے اس سے مزید آگے بڑھنے کی نمیری سکت ہے اور شاید مجھے اپنے خاندان کی طرف سے بھی اتنی کوئی آگے بڑھنے کی کوئی ایسی اجازت نہ ملے میرے الحمدللہ بہت سے بزرگ حیات ہیں تو شاید میں اس سے آگے نہ جا سکوں لیکن ایکٹنگ میں ایکٹنگ میں میں سمجھتا ہوں کہ میری ایک خواہش ہے جیسے آپ نے سوال کیا کہ میں چاہوں گا کہ اگر میں جاؤں تو میں ایکٹنگ میں آگے ضرور جاؤں اور پھر اسی طرح کچھ معاشرتی رکھ رکھاؤ کا لحاظ کرتے ہوئے میں بھی یہ چاہوں گا کہ فلم تک شاید نہ جاؤں یا گیا بھی حالانکہ اسی قصصات آپ یہ بتاتا چلوں کہ ویران تیمان کے نام سے ایک مجابی فلم میں نے کی بھی ہے لیکن سچ پوچھیں تو جو میرا ایک سکوپ ہے جو میرا ایک ٹارگٹ میں نے اپنے پلیچیز کرنا ہے میں نے ٹارگٹ رکھا ہوا یہ ہے جو میں کرنا چاہوں گا میری پسند کے مطابق اگر ہو تو میں کسی اچھے چینل پہ کسی ٹی وی سیریل کرنا چاہوں گا اور اس میں ایک کوئی ایسا یادگاری یادگار رول کروں کہ لوگ بعد میں بھی یاد رکھیں ہاں کوئی عزیز دانش بھی ہوا کرتا تھا یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا چلوں ایک میرے بہت اچھے دوست نے دفعہ مجھ سے پوچھا کہ جی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا یاد میں کوئی ٹی وی سیریل کرنا چاہتا ہوں کوئی اچھی سی تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو آپ ہیرو آنا چاہتے ہیں جب میں نے یہ کہا میں کوئی پاورفل کردار کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا اچھا تو آپ ہیرو آنا چاہتے ہیں تو ہیرو آنے کی تو آپ کی عمر نہیں ہے تو میں نے ہس کے کہا میں نے کہا بھائی صاحب فلم یا ڈراما اس میں کوئی صرف ایک ہیرو ہی تو نہیں ہوتا میں نے کہا اگر آپ مائن نہ کریں تو میں کہا میں ہیرو کا بھی باپ بننا چاہتا ہوں کیونکہ اب میرے ہیرو نہیں بن سکتا تو ہیرو کا باپ تو بن سکتا ہوں تو یہ بڑا انجائی کی ہے انہوں نے میرا جواب انہوں نے کہا ہاں بلکل یہ بات آپ کی صحیح ہے تو یہ ہے میری خواہش کہ اللہ کرے کہ آپ کے ہی کسی چینل پہ کیوں نہ ہو لیکن یہ کہ میں چاہوں گا کہ میں کوئی ایسا پاورفل کوئی ایسا کریکٹر کروں کہ جو میرے بعد بھی میری یار دوست یاد رکھیں تھینکیو سر ریزوان صاحب جاتے جاتے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں ہمیشہ سے آپ کے تعاون کا اور آپ کے احسان آپ جو ہمیشہ میں یاد رکھوں گا تھینکیو سر شکریہ عزیز دانش بھائی آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ناظرین پرگرام کا وقت ختم ہوا چلے تو انشاءاللہ نیس پرگرام میں پھر ملکات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ